مملکت ہسپانیا جو ہے وہ بنیادی طور پر بہت ہی قدیم قوموں کا ملک ہے اور اگر آپ اس کی باؤنڈری دیکھیں تو مغرب کی جانب یہ پرتگال سے ملتا ہے جنوب میں جبلتارک ہے اور مراکش ہے شمال مشیق میں انڈورا ہے اور فرانس ہے یہاں پر تو یہ اس کے بارڈرز جو ہیں یہاں پر ملتے ہیں اور اصل میں سپین جو ہے وہ پرانے زمانے میں ریاست اندلوس کا حصہ تھی اندلوس پر انیس جولائے سن سات سو گیارہ عیسوی کو مسلمان سبس الارت تاریخ بن زیاد نے وہاں کے جو بادشاہ تھا روڈرک جس کو روڈری کو بھی کہتے ہیں اس کو شکست دی اور سپین پر اسلامی حکومت کا جنڈا گاڑ دی اور اس وقت جو تاریخ بن زیاد نے جو خطاب کیا تھا وہ تو تاریخ کا حصہ ہے تاریخی خطاب ہے ان کا جو جملہ تھا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا تاریخ بن زیاد نے کہا تھا کہ اے لوگو جائے فرار کہاں ہے اے لوگو جائے فرار کہاں ہے تمہارے پیچھے سمندر ہے اور سامنے دشمن اور بخدا تمہارے لیے ثابت قدمی اور صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے نہیں ہے نو چوئیس یا تو ڈٹے رہو یا صبر کرو تم جیتنے کے علاوہ یا لڑنے کے علاوہ بلکل وہ ہوتا ہے نا دو اور ڈائی دو اور ڈائی والا سیچویشن یہ تھی تاریخ بن زیاد کی اور مسلمانوں کی جو فتح تھی اس سے سپین کا وہ سات سو سالہ دور شروع ہوا جس سے یورپ کی جو تاریخی تھی وہ مٹی یورپ کی ظلمت مٹی اور سپین کی سرزمین یوں کہہ لیجئے کہ اسلامی تاریخ میں بڑی ذرخیز زمین ثابت ہوئی اور اس کا مقام مطلب اگر آپ کمپیر کریں اس کو بغداد سے دمشق سے وہاں کی یونیورسٹی سے تو سپین جو ہے ان سے کسی طور پر بھی پیچھے نہیں بلکل اچھا سپین کی جو آبادی ہے وہ ہے سنتالیس میلین اور جنوبی یورپ کا یوں کہہ لیجئے کہ سب سے بڑا ملک ہے رقبہ اس کا ہے پانچ لاکھ پانچ ہزار نو سو نووے رقبہ کلومیٹر پھر میڈریٹ جو ہے وہ سپین کا دارالخلافہ ہے اور سپین کی کرنسی یورو ہے اور اس وقت اگر سپین کے لوگوں کو مذاہب کے حساب سے تقسیم کیا جائے تو زیادہ تر لوگ وہاں پر عیسائی مذہب کو مانتے ہیں یعنی ستر فیصد وہاں پر جو باشندے ہیں وہ عیسائی ہیں پھر دو فیصد باشندے جو ہیں وہ دوسرے مذاہب سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں انیس فیصد لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے خدا کے وجود سے ہاں انکاری ہیں ایرثیست ہیں آچھا پھر سپین میں جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے بادشاہت کا نظام وہاں پر قائم ہے لیکن یہ وہ جو نام کی بادشاہت جیسے آپ کہیں وہ سمبولک سمبولک بادشاہت فلپ ششن جو ہے وہ وہاں کا بادشاہ ہے بیسے اس ملک میں پارلیمانی نظام حکومت ہیں جس کے دو ایوان ہیں انگرینٹ کی طرح جیسے آپ کے ہیں موکے کی طرح بلکل بلکل تو سینٹ ہے وہاں پر کرنے کے لئے اللامہ اقبال نے جب وہاں پر وزٹ کیا تھا اور وہاں پر مسجد کرتبہ کے نام سے ایک خاص نظم بھی لکھی تھی بڑی خوبصورت نظم تھی کسی دن ہم وہ نظم بھی سنائیں گے آج نہیں لائے آج نہیں لائے چلے سپین پر توجہ دے رہے ہیں لیکن مسجد کرتبہ والی نظم میں ضرور لے کر آوں گا تو وہاں پر جو اس وقت اسپانوی بادشاہ تھا اس سے خصوصی اجازت نامہ لیا تھا اللامہ اقبال نے اور پھر اس مسجد کرتبہ میں وہاں پر آزان دی انہوں نے اور نماز بڑی تھی اور یہ جو اسلام آباد میں ایک میوزیم بنا ہوا ہے ہسٹری آف پاکستان کا جو میوزیم ہے پاکستان مونیومنٹ کے ساتھ وہاں پر اللامہ اقبال کا ایک مجسمہ بھی بنا ہوا ہے جو کہ مسجد کرتبہ میں نماز ادا کرتے ہوئے اچھا بلکل ابھی کچھ دی پہلے جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا اور میں نے کہا کہ واقعی اسلام آباد کی سہر پہ لگے ہوئے آئیے دیکھیں آپ میں کیا کروں اکیلے کرنے پڑتی ہے مجھے سہر سندگی میں جو ہے وہ سہر کے علاوہ کچھ نہیں ہے مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ ارامہ اقبال اس زمانے میں کس کس ملک میں نہیں گئے بلکل اور حل جگہ اور وہ ان کی شائری میں پھر نظر آتا ہے اسی لئے وہ ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں مطلب ہمارے یہاں پر ان کو بہت سارے لوگ انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ کوشش ہی ہے ہمیابی آنے ہی ہے جو ان کا جو علامہ اقبال کا جو اس دنیا پر اثر ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا بلکل نہیں ہو سکتا اچھا فوٹبال کی بات کی تھی ہم نے شروع بلکل فوٹبال کی بات کی بلکل فوٹبال کہ یورپ کپ میں لگاتار سپین کی جیتتا آبیر کپ پھر دوہزار چھے اور دوہزار نو میں سپین کی جو فوٹبال کی ٹیم ہے اس نے لگاتار پہتیس میچ جیت کر برازیل کا ریکارڈ برابر کر دیا تھا یہ ہے سپین کی فوٹبال کی ٹیم جس کیپ کار کردگی بہت بہت اچھا سپین جو ہے یورپی یونین ای ایو کا حصہ ہے اور ای ایو کا دوسرا سب سے بڑا ملک کہلایا جاتا ہے سپین میں جو سپینش ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان ہے most spoken languages میں پہلے نمبر پہ مینڈریز جائنیز ہے دوسرے نمبر پہ سپینش ہے اور تیسرے نمبر پہ فرنچ آتی ہے چوتھے پہ ایرابک بھی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں پھر اس کے راوہ جو ہے سپین کی آبادی جو ہے انچاس ملین ہے جو کہ یورپ کا پانچوں بڑا ملک بناتی ہے اس کو اور پھر OECD کے مطابق اگر ہم ممالک جو OECD کی لسٹ ہے اس لسٹ میں سپین جو ہے وہ عمروں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پہ آتا ہے ملکل جس کی ایوریج ایج زیادہ بلکل ایوریج ایج کے حضاب سے وہ زیادہ ہے پھر سپین کی جو کل آبادی کا تیسرا تیرہ اشاریہ چھے فیصد جو ہے وہ افراد جو ہے وہ اتوار کو چر جاتے ہیں بلیس پرکٹسنگ کرسچنز ہے پھر اس کے دعوہ جو ہے سپین میں صرف ایک ٹیکس انسپیکٹر ہوتا ہے کتنے لوگوں کے لیے انیس سو اٹھائیس لوگوں کے لیے ایک ٹیکس انسپیکٹر ہوتا ہے تو وہ سب کے معاملات دیکھ لیتا ہوگا سب کے معاملات دیکھ لیتا ہوگا انیس سو اٹھائیس لوگوں سے دیل کرنا ہے اب وہ جیسا بھی ڈیل کریں یہ اس کا کام بیروزگاری کے لحاظ سے سپین جو ہے وہ یورپ دوسرا نمبر ہے روزگار کے حساب سے بلکھول ٹھیک ہے اچھا یونیسکو کے مطابق سپین میں دنیا کی سینتالیس خوبصورت ایسی جگہیں ہیں جو کہ خوبصورت پہاڑ ہیں وہاں پر پرانو شہر ہیں پل ہیں جو کہ دنیا کی یوں کہہ لیجے کہ خوبصورت سٹیپلر بہت ہی کام کی چیز ہے پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے سٹیپلر کے بغیر کسی دفتری جو کاخذات ہیں ان کو چپکانے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے صرف سٹیپلر ہے ایک اور چیز ایک اور چیز زیتون کا تیل جو ہے دنیا میں آدھے سے زیادہ سپین پیدا کرتا ہے تو آلیو بہا کے میرے خواہد بڑے مشہور ہیں بلکل مشہور ہیں سپینش آلیو آپ لوگ تو استعمال کرتے ہوں گے بلکل اور سپین دنیا کا دنیا کا سب سے پہلا ملک اگر ہم کہیں کہ جہاں پر سب سے زیادہ بجلی ہوا سے پیدا کی جاتی ہے اور استعمال کی جاتی ہے یہ بہت اپورٹن چیز ہے ہمارے ہی بھی وین میلز وین میلز ادھر بڑی مشہور ہیں اور وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں سب سے زیادہ سیاحتی مقامات اگر ہم بات کرے دنیا میں تو وہ بھی سپین میں پھر تو سپین جانا مطلب بنتا ہی ہے دنیا میں سب سے کم عمر میں شادیاں سپین میں ہوئی تھی یہ دوزار تیرہ کے جو سٹائٹس تھے اس میں میں نے دیکھا تھا اچھا تو عمر کیا ہے سب سے کم عمر یہ جو لیمٹ ہے جو لیمٹ ہے وہ میں نے نہیں دیکھی مطلب میرا خانہ وہ چودہ سال ہے نہیں نہیں یہ اچھا کم عمری کی شادی کی لیمٹ نہیں نہیں جو جو میریج ایج ہے لیگل میریج ایج اس کی بات کر رہی ہے وہ ہے چودہ سال چودہ سال سے بڑی عمر اگر آپ کی ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں اور یہ دنیا میں سب سے کم ہے اس سے نیچے کوئی ایج نہیں ہے شاید اس وقت دنیا میں کوئی اور ایسا ہو جو چودہ سال والا ہو یا اس سے کم والا تو میں نے نہیں سنا لیکن چودہ سال کی عمر میں وہاں پر شادی ہو سکتی ہے لیگل ہے اور لوگ کرتے بھی ہیں لوگ کرتے بھی ہیں بہت زیادہ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے اچھی بات ہے دنیا کا جو سب سے پرانا ریسٹورنٹ ہے وہ بھی جو سپین کا شہر مدریڈ اس میں واقع ہے بورٹن نام بورٹن ریسٹورنٹ اور ستنا سو پچاس میں کھولا گیا تھا یہ ریسٹورنٹ اور اس کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی نام درج ہے اچھا بلکل یہ سب سے پرانا ہے پھر ایک اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے بل فائٹنگ بل فائٹنگ جو ہے وہ سپین کا وہ لال کپڑا پکڑ کے یوں وہ آلے نا بلکل یہ لال ہے نا یہ لال میں نے بہت آوا گیا اور اس میں وہ آ سکتے ہیں لیکن یہ بل فائٹنگ کے اوپر بہت سارے اعتراضات بھی ہوئے تھے لوگ زخمی ہوتے ہیں اماعت ہوئی بہت زیادہ بہت زیادہ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ کبیز پر پابندی لگاتے ہیں کچھ کر دیں ایسا کہ یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے اور جانوروں کے ساتھ خاص طور پر جو ہے وہ بڑا اس میں بلا سلوک کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ دیکھیں نا آپ یہ جانور انسانوں کے ساتھ پر سلوک کرتے ہیں ظاہر ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بھی نا پھر یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی جو ہے وہ یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے اچھا دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک سپین کی جو نیشنل فوٹبال ٹیم ہے وہ فیفا ورلڈ کپ رانکنگ میں پانچ سال تک پہلے نمبر پر بھی رہی تھی یہ بتانا یہ بھی دنیا کا ریکارڈ ہے بلکل یہ بھی ایک ریکارڈ فوٹبال کے حوالے سے پھر اگر ہم سپین کے قومی طرانے کی بات کریں تو یہ قومی طرانہ صرف اور صرف میوزک ہے الفاظ نہیں کوئی الفاظ نہیں کوئی شائری نہیں کوئی شائری نہیں خاموش قومی طرانہ ہے یہ موسیقی بچتی ہے اور قومی طرانہ ہو جاتا ہے ممنون حسین صاحب سپین کے تو نہیں ہے ویسے مجھے خیال آگی خیالات بہت آتے ہیں مجھے پھر اس کے بعد ایک اور سب سے اچھی چیز جو مجھے لگی سپین کے بارے میں تحقیق کرتے ہوئے وہ یہ کہ سپین دنیا کے ان پہلے ممالک میں شامل ہے جہاں سب سے پہلے دفاتر میں اور مختلف پبلک پلیسز میں سگریٹ نوشی پر پابندی لگی یہ ایک بہت اچھی چیز ہے جو کہ انہوں نے کی تھی اور یہ چیز ایسی ہے جو ہمیں بھی بہت زیادہ فالو کرنی چاہیے